تو دوستو فائنلی آج میں نے بھی دیکھ لی کنڈا فرنڈسی کی آ چکی مچہ ویٹڈ فیلم کب جا کو جو کی بھائی سینیما گھروں پر کب جا کرنے کے لیے آ چکی ہے اور بھائی آج اس فیلم کو میں جب دیکھ کر با رہا رہا تھا تو مجھے ان لوگوں کی یاد آ رہی تھی جو کی بھائی اس فیلم کے ٹیزر کو دیکھنے کے بعد یہ بات موٹے موٹے اکشروں میں اپنے تھم نل کے مادیم سے یوٹیوب کے مادیم سے آڈینس کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے یہ ہے بولی ووڈ کا باپ یہ ہے کے جی اپ کا نانا یہ ہے کے جی اپ کا دادا بولی ووڈ تو گیا بولی ووڈ والوں شرم کرو یہ فیلم بولی ووڈ کو بتائے گی ایسے بتائے گی بھائی جب اس فیلم کو ہم دیکھ رہے تھے نا تو قسم سے میرا رییکشن کچھ ایسے ہی تھا یا رہ بھائی آپ مجھ سے بہت بہت بہتی گلتی ہو گئی بھائی میں فیلموں کا ریو کرتا ہوں اسی وجہ سے میں اس فیلم کو دیکھنے آ گیا سینیما کرتا ہوں ارے مجھے کوئی گھر پہنچا دو اور کوئی مجھے بچا لو لٹری وہاں آڈینس بیٹ کر یہی کہہ رہی تھی سینیما گھر میں کہ اب دکھا کیا رہے ہو ارے بتانا کیا چاہ رہے ہو ارے کہانی ادھر لے جا رہے ہو کبھی یہاں لے جا کر پٹک دے رہے ہو کبھی وہاں لے جا کر پٹک دے رہے ہو کبھی وہ دکھا رہے ہو کبھی یہ دکھا رہے ہو ارے کہانی ہے کیا بھائی اتنی واہیات فلم اتنی واہیات فلم میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے میں نے آج تک اتنی واہیات فلم نہیں دیکھی ہے دوستو میں نے اپنے ریویو میں کبھی بھی کسی بھی فلم کو لے کر ایسی باتیں نہیں گئی لیکن آج اس فلم کو دیکھنے کے بعد دل سے یہ آواز نکل رہی دوستو میں ایک بات ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا جن کو action film میں پسند ہے جو کہ action filmوں میں زبردست action دیکھنا پسند کرتے ہیں خون خراؤت دیکھنا پسند کرتے ہیں گولی باری دیکھنا پسند کرتے ہیں بم کے دھما کے دیکھنا پسند کرتے ہیں زبردست visuals دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ بھی جب اس فلم کو دیکھنے کے لیے سنیما گھروں میں جائیں گے تو بھی آن تمہیں ایک بات کہیں گے کہ ارے بس کر ارے پگلے رولائے گا کیا ارے بس کر یعنی کہ بھائی اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ آپ کے پچھواڑے سے آپ کے پچھواڑے سے اُلٹی گھٹنے میں چکر اور پیٹ میں بابا سیر ہو جائے گا اور سردد کا تو بات ہی مت کرو بھی یا مت کرو سیوم نے تو یہ بات آپ لوگ کو بتا دینا کہ بھائی جب آپ اس فلم کو دیکھ کر سنیما گھروں کے باہر نکلو گے تو آپ کو ایک کام پہلے سے کر کے رکھ دینا ہوگا کہ بھی یا ایک ایمبولنس پہلے سے بھوک کر کے باہر رکھنا پڑے گا تاکہ آپ جب سنیما گھروں سے اس فلم کو دیکھ کر باہر نکلے تو بھی یا سیدھا ہسپیٹل کی طرف جائے کیونکہ بھی آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرور پڑے گی اس فلم کو دیکھنے کی بات کیونکہ بھی یا اتنا پیار اتنا پیار منٹل ٹورچر والا آپ کیسے سہن کا پاگ ہے تب ہی تو آپ ہم پیٹل جاؤگے بھائی لٹرلی اس فلم نے آج اتنا ایریٹیٹ کیا ہے نا سنیما گھروں میں کہ بھائی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں اپنے باتوں کو آپ لوگ کو کیسے بیع کروں تو بھائی فلم کی کہانی کیا ہے چلیے فلم کی کہانی کی بات کرتے ہیں تو بھائی آپ فلم کی کہانی یہ ہے کہ بھائی ہماری انڈسٹری نے ایک فلم بنائی ہے KGF کے چپٹر 1 KGF کے چپٹر 2 جو بھی یہاں باکس آفیس پر آ کر بہت بڑی ہٹ ہوئی ہے تو بھائی ہم KGF کے چپٹر 1 KGF کے چپٹر 2 سے بڑکا KGF والا کہانی لے کر آئیں گے کب جا کے نام سے کیسے KGF کیسے کب جا تو پبلک بھی سمجھے گی بھائی KGF میں کہانی کیسے شروع ہوتی ہے تو ایک پترکار صاحب آتے ہیں اور راکی بھائی کی کہانی سناتے ہیں تو بھائی ہمارے فلم میں بھی ایک کردار آئے گا جو کہانی سناے گا اور وہ کردار بھی بڑی عجیب طرح سے آپ لوگ کے سامنے آئے گا گندوں کو آئے گا ہڑکائے گا ڈرائے گا بٹائے گا اور اچانک ہی گندے ان سے بولیں گے بھی نہیں کہ بھائی کہانی سنا اس گندے کی وہ اپنے سے چالو ہو جائے گا کہانی سنانا اور وہ کہانی سناے گا کہانی کیا سناے گا بھائی خالی وہ ایک سن سیکمنس بتائے گا کہ وہ ایسے مارتا تھا ایسے کرتا تھا بھائی پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ اس فلم کی کہانی جو ہے وہ کیجیب سے انسپائرڈ ہو سکتی ہے لیکن اس کا کنٹینٹ الگ ہوگا نہیں بھائی یہ کئی ساری فلموں کا مشرن ہے یعنی کہ بھی اس فلم کے ڈائریکٹر اتنے کنپیوز ہو گئے ہیں اور بھائی سکس پانے کی امید میں اتنا آگے بڑھ ہے کہ بھائی وہ بھول ہی گئے کہ وہ کیا بانانا چاہتے ہیں لٹرلی آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کرنا چاہو گا کیونکہ اگر آپ اس فلم کی کہانی کو سمجھے کی کوشش کرو گے تو آپ کی دسہ کچھ ایسی ہوگی کہ آپ ڈلی کے ٹرین میں چڑھ کر پیسنجر سے پوچھو گی کہ بھائی یہ گاڑی کلکتہ کب جائے گی پیسنجر آپ کو بتایا کہ نہیں بھائی کلکتہ کہاں یہ تو مدراز جاری ہے ٹی ٹی آئے گا آپ کو بتائے گا رہے بھائی آپ گومبے کی گاڑی میں کیسے چڑھ گیا اور انجر میں بیٹھا ہوا ڈرائیبر آپ کو یہ بات بولے گا کہ بھائی گاڑی کلکتہ سمجھ پہنچے گی فلم کی کہانی کچھ ایسی تھی نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر جدھر جدھر من کیا ڈیریکٹر نے ادھر کہانی گھما دیا اب بھائی دیکھئے فلم ڈیریکٹر میں ادھرہ تھے نا تو اس میں بھنگیرہ بھائی تھے یہ سب سے بڑا آئی لائٹ تھا بھائی کیجی ایک چپٹر ٹو میں مین ملان ادھرہ بھائی سنجھ دت تھا نا تو اس میں جو ہے بھنگیرہ بھائی ہے جو کہ نواب سار نے کردار نہیں بھائیا اور اس میں بھائی آپ کو ایک سستہ سنجھ دت بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ بھائی بھنگیرہ بھائی کے آدمی کا ایک کردار ہے تیکلا سے دیکھنے والا کردار وہ میری طرح کال میں اس نے اسی طرح سے بالیا لگا رہا تھا جیسا کہ بھائی سنجھ دت کا وہ لک تھا اگنی پتھ میں بھائی سے کچھ اس کا لک تھا اور وہ اتنا کھنکھار بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائیہ وہ جب کھنکھار بننے کی کوشش کر رہا تھا وہ کومیڈی سے زیادہ اور کومیڈی سے تھوڑا کم لگ رہا تھا اور اس میں جو پہلا ملے ہم لوگوں کو دیکھنے میں ملتا ہے کبھی کبھی وہ لگتا ہے نا کہ بھائی یہ جانی لیور ہے یعنی کہ بھائی اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی دور سے خوبصورت دکھنے والی ہر روستو خوبصورت نہیں ہوتی ہے یہی بات یہ فلم بتانے کی کوشش کر رہی ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائی آج مجھے بہت دکھ ہوا کنڑا فلم انڈسٹری کو لے کر ہو سکتا ہے بھائی میرا یہ ریویو میرے کئی سارے مطروں کو پسند نہیں آیا جوکہ بھی آج اس فلم کو یہ سوچ کر دیکھنے کے ہوں گے کیونکہ بھی آج اس میں ان کے بڑے بڑے کلاکار ہیں کیونکہ اس فلم میں آپ کو دیکھ رہی ہے اب میں نے ایک ہی چا سدھیپ جو کہ یہ ایک سین میں آپ کو پہلے نظر آئیں گے اور اس کے بعد انت میں کلائمیکس میں نظر آئیں گے اس کے بعد بھائی آج اس فلم میں اپہ اندرا آپ کو نظر آئیں گے جن کو لے کر یہ بات بتائی گئے تھی پہلے ہی انڈیا کا ریل سپر اسٹار اور اس کے بعد جب آپ ڈاکٹر شیوہ راج کمار کی انتظار کرنے میں اس لئے بیٹھے ہوگے نا تو بھی آپ کو انت میں انت میں وہ نظر آئیں گے اور وہ اس طرح سے انٹری مانیں گے فلم میں کہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ وہ کس کے طرف ہے وہ پولیس کی طرف ہے کہ وہ اپیندرا کی طرف ہے کیونکہ وہ دونوں طرف گولے پر سارے ہوں گے ٹھیک ہے اور سب سے بڑا ہائی لائٹ اتنا زبردست فلم بنانے کے بعد بھائی اس فلم کے میکروں نے یہ ہمت دکھا دیا کلائمیکس میں آ کر کہ بھائی کب جاتھو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا سنیما گھروں میں کب جاتھو جو جلدی آگا سنیما گھروں میں یہ بات اس فلم کے میکروں میں بتا دیا بھائی لٹرلی اس فلم نے آج نیراس کیا ہے اور بھائی سیدھی سی بات میں بتاؤں کہ اچھی فلم ہے تو اچھی فلم بتانے میں ہمیں کوئی گرائی نہیں ہوتی اگر فلم میں برائی ہے تو بھائی برائی تو ہم دل کھول کر کریں گے دل کھول کر کریں گے اور بھائی یہ فلم واقعی میں لگی نہیں رہا کہ بھائی اس انڈسٹری کے دورہ بنائی گئی ہے جو کہ بھائی آج تک سینیما گھروں میں بہترین فلمیں دیتی آئی ہے یعنی کہ بھائی میں بات کر رہا ہوں سندل ووڈ کی یعنی کہ بھائی میں بات کر رہا ہوں کنڈڑاو فلم انڈسٹری کی جو کی بیا ہندینوں اپنی بہترین فلموں کے ماد院 سے ہم صدی کا دل جیت رہی تھی لیکن بھائی اس فلم میں وہ باتیں نہیں ہیں جو کی بیا ہمึہوں نے ابھی تک کنڈڑا فلم انڈرسٹی کی دورہ آئی ہوئے فلموں میں دیکھی ہے چاہہے ہم بات کریں اکی جے پیچ اپٹر من کی یا پہم بات کریں اکی جے پیچ اپٹر دو کی یا پھر ہم بات کریں بکرانت رونا کی یا پھر ہم بات کریں ویا کانتارا کی یا پھر ہم بات کرے بھیا چارلی سیون کی یا ایک سے بڑھ کر ایک فلم ایک کنڈڑا فلم انڈرشی کے دوارہ اپنوں کے سامنے آ رہی تھی اور بھائی یہ ایک فلم آئی ہے جس نے پورے کیے کرائے پر آج پانی فیٹ دیا میرے بھائی تو دوستو لٹرلی یہ فلم تورچر سے زیادہ اور تورچر سے تھوڑی کم ہے سوری باس اس فلم کو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھو گے کہ میں اس فلم کو کتنا سٹار دینا چاہوں گا تو بھائی میرے حساب سے یہ فلم پائی میں جیرو سٹار ڈیزرپ کرتی ہے تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل یعنی کی وارنجیکشن فلائق سپسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے بلیکن کو جوٹ ربائی